بسم اللہ الرحمن الرحیم بلا تخیر بلبل قرآن شیری بیان ساٹھی جند جان چیچہ وطنی دی شان مولنا کاری اسماعیل بلوش صاحب تو ہڑے سامنے اپنے خیالات اظہار کرنگے کاری اسماعیل بلوش صاحب الحمدللہ الحمدللہ نحمدوه ونستعینوه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدیه اللہ فلا مزل لہ ومن یزللہ فلا حادی لہ اشہد واللہ الہ الہ اللہ وحده لا شريک لہ فاوز باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ بسم اللہ وحده بسم اللہ انہ حزب اللہ ہم المفلحون اللہ اللہ مبارک محمد وعلا آل محمد صلی اللہ علیہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اگر چاند ہے آقا اگر چاند ہے آقا تو ستارے ہی سہابا واللہ 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 ہم جان سے پیارے ہی سہابا اللہ اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سن و سفنو انسان بنائے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے سن و سفنو مسلمان بنائے اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے اس گئے گزرے دور دے اندر بھی کسیر تداد دے اندر سن و قرآن حدیث سنن اور سناڑ واسطے جمع فرمائے یہ بھی اس زادہ بہت بڑا احسان ہے کہ جس سونے رب نے امام الامبیاء خطیب الامبیاء سید المرسلین امام کائناب خیر الورا شمس الزہا بدر الدجا سر چشمہ سبر و رضا اور ساری کائنات دے سرداد میرے اور تُسا احباب دے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ آواز نہیں ہے حضرت محمد مولانا صاحب فرما رہے ہیں نا کیے نام؟ مولانا یہیت بسم صاحب فرما رہے ہیں اور اپنے بات نہیں سنا رہے ہیں سوڑے نبی دے سچا فرما رہے ہیں کہ جیڑا سوڑے نبی دے نام پاک سنو دے لیکن درود پاک نہیں پڑ دا اوستے اللہ دے رامت نہیں ہوندی اوستے اللہ دے لانت ہو جاندی اوہ باوہ وہابی ہو جاندی اوہ باوہ سننی ہو جاندی اوہ باوہ دیوبندی ہو جاندی اوہ باوہ سور وردی جستی قادری صابری نقشبندی ہو جاندی اوہ دنیا کائنات دا کوئی فرد بشر ہو جاند سوڑے نبی دا نام پاک سنے درود نہ پڑے اوستے اللہ دے رحمت نہیں آگی اللہ دے لانت آگی یعنی جس پہ اللہ دے لانت ہو گی سمجھو رب دی رحمت دور ہو گیا تو جنت چھ جانے اللہ دی رحمت نہ بھائیو جی اللہ دی رحمت دور ہو گی سمجھو جنت بھی محروم ہو گئے اس واسطے سوشتی نہ کریا کرو سوڑے نبی دا نام پاک آئے گج واج کے پیار محبت نہ زوک شوک نہ گج واج کے درود پاک پڑے کرو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیو میں نے جرا موضوع اس وقت دتا دے عزمت سحابہ دے حوال لینا صحابی ان موکیاں جاندے جڑا امام دے حالہ دے اندر سوڑے نبی دے زیارت کرے صلی اللہ علیہ وسلم انہوں کیا جاندے ہیں کسے شیشن جاجی نو نہیں بیکھیا کسے صدر نو نہیں بیکھیا انہاں بیکھیا تو سوڑے نبی حضرت محمد نو بیکھیا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے مرے نبی دے شان کیا ہے جنہاں صون نبی انہوں دے حالہ دے اندر انہاں دے شان کیا ہے سبحان اللہ میرا نبی بھی اللہ بئرانین میرے نبی دے جماعت بھی اور گج کے بہ перے میرے نبی نہیں جماعت بھی جماعت بھی اللہ میرا نبی آب بھی اللہ سبحان اللہ تو اس جماعت دا تذکرہ رابط قرآن نے کیتا ہے سبحان اللہ آو ذرا فر رابط قرآن سن لو اور اپنے کلیجیاں نو تھنڈ پوچھا لو تو میرا میری دلی دعا ہے یا اللہ قرآن دے نور نالعنان دے دلانو منور فرماؤ دے اچھی آمین کہل تھوڑا جنہ مکسٹر بھی کھول دے تاکہ آواز مزا آو ذرا توجہ فرمانا جماعت دا تذکرہ رابط قرآن نے فرمایا رضی اللہ رضی اللہ عنہم ورزو عنہ رضی اللہ 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 نے فرمایا میں سوڑے نبی دے جماعت راضی ہو گیا سوڑے نبی دے جماعت میرے تراضی ہو گئی میں رب صحابہ راضی ہو گیا صحابہ میرے تراضی ہو گئے او میرے بھائیو رضی اللہ نبی دے جام میں سوڑے نبی دے ج noe آپ کیا نبی دے جناعت یقulo ملے جو قیامت والے دن اوہ دو سمجھا جائے گی اللہ ساتھ دے تیرا سی ہے پر اجے تک پتا کوئی نہیں اور میرے بھائیوں صحابہ دے پیاری جماعت ہے اتنی سونی جماعت ہے اتنی آلہ جماعت ہے میں صدق کروان جاوہاں جدو صحابہ کا نمبر آیا آسمان تو آواز آئیے انہوں دن زندگی دے اندر اجے صحابہ دنیا تے مجھو دان اللہ اکبر اوہ میرے بھائیوں صحابہ دے پیاری جو فرمانا اجے صحابہ دنیا دے اندر یہ اللہ نے فرمایا باقی لوگات تمہیں بات چرازیوں مل دائلان کر آگا قیامت والے دن اوہ سونے نبی دے جماعت سونلو تسی اینڈے سونے کم کر چندے اینڈے آلہ کم کر چندے اگر سونے نبی نے تونب در در بولایا تسی دوڑ کے چلے دے اگر اوہ دین در بولایا تسی دوڑ کے چلے دے اپنیاں جاننا دے پروانے کیتے اپنے مال دے پروانے کیتے اپنیاں دے دادہ دے پروانے کیتے اپنیاں فسنا دے پروانے کیتے اپنے بہ باق دے پروانے کیتے باو میں اجے صحابہ دی ہوئی ہے رات سونے نبی نے انان جہادہ کر چھڑے اپنی بیبی نو چھڑ کے چلا گیا اللہ خو اکبر کےڑے کےڑے سے آپ کے دے داؤستان سناوا میرے بھائیوں درہ توجہ فرمانا انہوں کیا گاندہ ہے رضی اللہ انہوں گم غرزون ساتھ دے رازیوں دے الان اللہ کیا مطلب دین فرمان گے لیکن سیابات رضی اللہ دیزہ دنیا تے یوگے اللہ اکبر میرے بھائیوں عبدالمجید چوار صاحب نو دعا ماں دیو لوگ دونوں جماعتہ دا تذکرہ کسناتے ہوڑے اے جی سنیاں دی جماعت ہے اے جی وہاوییاں دی جماعت ہے اے پپل پالٹی آلیاں دی جماعت ہے اے جناب بلے آلیاں دی جماعت ہے اے شیر آلیاں دی جماعت ہے اے فلاں دی جماعت ہے فلاں دی جماعت ہے آتوانو اسے اس جماعتہ تذکرہ سناویے جیڑی راب دیوی جماعت ہے میں نے کہہ رہا رب دا قرآن فرمایا صحابہ کون ہے اولا اکا حظم اللہ جدو صحابہ دا نمبر آیا صحابہ نے اتنا خوش کر چڑے سوڑے نبی نو اتنا راضی کر چڑے اپنے رب نو اللہ اکبر اے سمار دو باز آئیے اللہ پاک نے فرمایا سونے نبی جی تیری تیزی پیاری جماعت اولا اکا حظم اللہ فرمایا سونے نبی جی یہ سلم توانی جماعت نہیں ہے یہ تیمہ راب دیوی جماعت اللہ اکبر والو سے آبا سونے نبی دے یار جدو دور گدرے سونے نبی دے یار یارو بڑیا بڑیا جماعت دنیا تیانیا اور قیامت کونیا جان گیا کسے جماعتنو اللہ دی جاعتنے اپنی جماعتنے یا کیا جدو سونے نبی دے یارو بڑیا جنمبر اللہ دی ذات نے فرمایا اولا اکا حظم اللہ اکا حظم اللہ اکبر او میرے بھائیو آئے دے سونے نبی دی جماعت میں صدقے گروہ جوہاں کسے مداں دے دن سیاد بہ پیشے پہنے اللہ اکبار سونے نبی دے سیاد بھائے فرمایا مختلو جنگان دے دن سیاد بھائے فرمایا آپ نے ولولا انگاز دے وولولا انگیز ایجوش خروش دے درے باتا فرمایا اللہ اکبار ہیں سونے نبی جی پریشانی ہونا پریشانی ہونا اسی انہ لوگاں ترہا نہیں آئے انہ جماعتہ ترہا نہیں آئے انہ امتہ ترہا نہیں آئے جنہاں لوگانے کے آسی تو لڑ موشا تے تیرا روب جا کے لڑے اشی دے تے بائے کے من سلوے تے حلوے کھا ما ناڑے آئے اللہ حو اکبر فرمایا نئی نئی سوڑے نبی جی تو اٹھا ایلا آن ہوئے گا اگر تُسی او کم کروگے ایرنا پہاوڑا تکرا جاؤ اشی تکرا جا مانگے اگر کوئی نا سمودرہ دیندر چھلا مار جاؤ اشی چھلا گا مار جا مانگے سنو پروا کی شیدی نئی اے سنو پروا اے یا سمان وڑے راب دے آڈر دی پروا اے یا سوڑے نبی جی تو اٹھا اڈر دی پروا اے ایسا نو سی آب با جنہ جنہ یکانہ لے لیا یاریا آمنا دے لیا نچا یا زمداریا سوڑے نبی نبی جی تو پکیا یاریا پہنیا اگر سیاہ پانے دل لگایا سوڑے نبی نبی تھر سیاہ پانے دل لگایا آمنا دے لال چاہیا زمداریا جنہ جنہ کانال لین یاریا آمنا دے لال چاہیا زمداریا پہلے پہلے منہ سدیکھ بانگے خارت مزارد رفیق بانگے بیلا جدار کیتیاں نیلا جداریاں جنہ 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 یا کانال لائیا یاریاں جنہ 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 یا کانال لائیا یاریاں جنہ 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 یا کانال لائیا یاریاں آؤ درہ توجہ فرمانہ ماشاء اللہ آجی زفر سابونہ دا چھوٹا بیٹا ماشاء اللہ تا شریف لے آیا اور آجی دا پروغرام ریکارڈ شدات واندور زفر کشتہ عوض تو مل جائے گا اور تو انہوں پتانا چاہیے دے زفر کشتہ عوض دیا دمہ ملک دے اندر برون نے ملک دے اندر میں تے مار لے ملک چھویا سعودی عرب میں نو لے گیا اگر نیٹ تے پروغرام چل رہے تے زفر کشتہ عوض دے چاہدر دعا کر اللہ اے نا دی امین تا قبول فرماؤ دے اللہ پہ زفر صاحب سانہ یار ہے اللہ پاکو نا دی امین تا قبول فرمائے آجتہ دے پروغرام سارا میرے تو بعد انشاءاللہ مفصل اور پرجاش کتاب ہونڈا ہے حضرت مولانا اسمائل عتیق صاحب ویسے لگ دا تھا نام اسمائل نال خیار ویسے ہے اسمائل بنان اور اسمائل عتیق اللہ حواتم دعا کر عتیق صاحب اللہ صحت والی ایمان والی سلامتی والی لمبی زندگی اتا فرماؤ جنہ جنہ یا کانہ للائیا یاریاں آمنا دے لال چاہیاں زمداریاں تیا گلا جنگلا سننا دیکھا ویسے لگ دا تھا جنہ فرمانا ہے حر کین رب تو حضور منگے آہ ہر کین رب تو حضور منگے آہ اُمر نوہ آکا پرنور منگے آہ کیونہ?! اُمر حضور دیاں عمر حضور دیاں اکھا ٹھاریاں عمر حضور دیاں اکھا ٹھاریاں ہر جا کو فاردیاں فوجیاں ماریاں جنا جنا اکانال جنا جنا اکانال لائیاں یاریاں آمنا دے لال چایاں زمداریاں اکڑے سیاں پا اللہ حو اکبر میں تھوڑا تھوڑا سارے آدھا شان سنا جاوہاں ویسے تے ایک ایک سیاں بیٹے بھی تفصیل بات کیتی جاوہے تے ایک ایک سیاں بیٹے دو دو گھڑ پے دیلوڑے اتنے لمبے موزور اللہ حو اکبر لیکن میں تھوڑا تھوڑا ایسا پاندھا چلا جاوہاں سارے سیاں پا دی عصمت بیان ہو جاوہے چارہ یارہ آدھا تسکرہ کر جاوہاں اللہ حو اکبر کون صدیق اکبر تھوڑا میرے بھائیو امام کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوہ میرے یاروں تو میرے ساتھیوں اوہ میرے سیاں پا اکرام ہر دے بدلے میں دنیت دیکھ جاو رہاں جتنے لوگوں نے میرے تحسانات کی تیان سارے آدھے سام دے بدلے میں دنیت دیکھ جا رہاں ایک واہد نسان جن نے اتنے احسانات میرے تکر چھتے اتنے احسانات میرے تکر چھتے اوہنا دے احسانات بدلہ میں دنیاں تے نہیں دے سکتا قیامہ تر جن اللہ آپ ہی بدلے دے گا صدیق اکبر لیکن پچھے مہینہ محرم گدرے ہیں بڑا دل لکھے ہیں بڑا دل چھننی ہوئے ہیں دل بڑا پریشان ہوئے ہیں سڑھا دار الخلافہ ہوئے اسلام آبا اوہ تھے کہ زاکر علوی نامی ڈھوک جاوے ہیں صدیق اکبر دے بارے کفر دا فتوہ لاوے ہیں اللہ میری توبہ خدا دی قسم چاہ کے آنا جملہ سننے تو بار پورے ملک در حل چاہ مچئے ہیں حکومت نوجہ بھی چاہید ہے اس دی زبان نبند کرن لگام دے ون وگرنا اگر صدیق اکبر دے چاند والے دنیا کے اگر روڑا کے آگے تو پھر اس مجمد سمارنا مشکل ہو جائے گا اسے حکومت دے مہتبانہ گزارش کریں گے کہ جیرے اے ہو جے لوگ عظیم حسنیاں تے زبان ترازی کرنے لے صدیق اکبر دے والے زبان ترازی کرنے لے اگر نوٹیاں زبان نہ نو لگام نئی جنگی جائے گی انشاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ خبی صدیق زبان نہ نوٹیاں چو مرکے خودیاں دے گرفتا جائے گا کیونکہ سیاد با لگ اگر جمعات ہے لیڑی آگ جمعات ہے سوڑے نبیدی بھی جمعات ہے سوڑے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ حدیث اللہ تعالیٰ انشاء اللہ تواللہ ہسے سوڑے نبی دی حرمت بھی آنچ نہیں آن دیا دے اور سوڑے نبی دی جماعت بھی سوڑے نبی دی جماعت بھی اور سوڑے ساپا دی حرمت بھی آنچ آن دیا دیا انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ انشاء اللہ سوڑے نبی دی جماعت اتنی اللہ جماعت فرمایا ہر دی حسان آتے بدلے میں محمد دنیا تے دے کے جا رہا لیکن صدی کے اکبر ہو انسان ہے اتنے حسان کرچڑے اتنے حسان کرچڑے میں محمد دنیا تے بدلہ نہیں دے سکے اللہ آخر توالے دن انہوں اتا فرمائے اور انہوں تو کفل دا فتوہ لگ گئے اوہ سیابی مکرمان جماعت اوہ سیابی کہ سوڑے نبی دی مشلع پاک تھے ستارہ نمازہ پڑھائیے سوڑے نبی دی عمر مبارک اور سوڑے نبی نے دس ہے اس باتی دلیل ہے کہ میرے اکبار اگر کوئی خلیفہ ہوئے گا تو سیدھی کے اکبر ہوئے گا اس غصت مسلح طافتہ تو میں پھر کیوں نہ ترجمہ نہیں کر جماعت ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو ایک دل دار مل گیا میرے سوڑے نبی نو ایک دل دار مل گیا میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو ایک سوڑا یار مل گیا میرے سوڑے نبی نو اگر اندی عظمت بیان کریے تو سارا پین لگ جائے گا میں کہنا تھوڑا تھوڑا سارے سے عبادہ شان بیان ہو جائے آؤتنا توجہ فرمانا کیونکہ میرے تو بعد انشاءاللہ بھی تفصیل مفصل خطاب کاری اسماعیل عقیق صاحب ہونا ہے آؤتنا توجہ فرمانا ہے دوسرا یار کیلے ہیں فروق اعظم کون ہے جنہ دے بارے سوڑے نبی نے دعا فرمائی اللہ اعظل اسلام بعمر ربن الخطاب ہشام تحجید دو ٹوٹ میرے نبی دعا فرماریا اے میرے سوڑے اللہ اگر اسلام نو اسدہ دے نیئے اسلام نو شان دے نیئے اسلام نو مقام دے نیئے او میرے بھائیو درہ توجہ فرمانا میرے یعار البدردی التزامیاں صدر مسجد البدردی سیف مونیر سا ماشاء اللہ تشریف سیف بلعال مونیر سا تشریف لے آئے اور اسے تنا او تود خزان کی نرزا اسلم سا تشریف لے آئے میں اونا نوارنو مبارک بات پیش کرنا اللہ پاکو ندارنا مبارک فرما دے او درہ توجہ فرمان دے چلے جانا او میرے بھائیو درہ توجہ فرمانا میرے نبی دواما فرمانا اللہ ہوا اکبر امن و دلال دوا 거기 tilt ہوں او فرمانا فرمانے tab بھائیو درہ توجہ فرمان دے چلے جانا اے میرے سونے اللہ دورنا ہمرا چون اکمر دے دے دورنا ہمرا میں چون اکھ دے دے اسلام نو حزت مل جائے گے اسلام نو شان مل جائے گا اسلام نو مقام مل جائے گا اسلام نو عثمت مل جائے گے اسلام نو شوقت مل جائے گے اللہ سوڑے جیڑا تینوں عمر پسند اللہ نو فرکیڑا عمر پسند آیا خطاب دا بیٹا عمر پسند آیا اللہ سوڑے خطاب دا بیٹا عمر پسند آیا اللہ سوڑے جیڑا سوڑے نبی نو اللہ سوڑے جیڑا سوڑے نبی نو شہید کرے گا اللہ سوڑے نکل پہ تلوار لہران دیو یار اللہ سوڑے جیڑا عمر پسند آیا اللہ سوڑے خیر میرے بھائیو اس نے کیا پہلے اپنے دھارتا سمال لے تیری بیڑھ بھی مسلمان ہو گئے تیترہ بہنوئی بھی مسلمان ہو گئے اچھا ہیران ہو گئے اپنے گھوڑے دیئے لگا ماں او دے موڑ لیاں اللہ سوڑے جاکے بار دا دروازہ کھڑکایا زور زور دی دروازہ کھڑکایا بیڑھ سمیج گئے اور بیڑھ جیتو دروازہ کھڑکایا اللہ سوڑا کھڑکایا سمجھ آگے میرا بھی را امبر دروازہ کھڑکایا اللہ سوڑا کھڑکایا تیز جلدی دے نال قرآن پاک ٹھاپکے زلان فکرد کرکے اچھی جگہ درک چڑیا اللہ سوڑا کھڑکایا دروازہ کھولیا درانے پوچھیا بھی میں یہ جس یا مینی ہے اجے تک کافیر جیوے سان اللہ خواکمار کوئی گل پچھی دو سینے یہ مارنا شروع کر چڑے ایتنا ماریاں ایتنا ماریاں ایتنا ماریاں اللہ خواکمار ہاتھا کے بیڑ بول پیئے او میرے پیارے بھائی جی آن اے میرے پیارے بھائیو مر گل سوڑ لے اگر مار مار کے ساڑے پرکشے اوڑا دے ساڑے ٹکڑے ٹکڑے بھی کر دے اللہ خواکمار اسی کلمہ چھڑنا کوئی نئی اللہ خواکمار حضرت مر سمجھے گے ایک بہت بڑی دولت میں لگیے بڑی آلہ دولت میں لگیے اللہ خواکمار میکھو سے آباد چاند آلے حالانکہ میں آکھیں آتا کوئی نیمینو روپی یہ دیو ایسے آبادی موابت ہے ایسے آباد نل پیار دے سارے آوٹنا توجہ فرمان دے چلے جانا اللہ خواکمار میں پھر کم آگا میرا نبی وی اللہ میرے نبی دی جوابی میرا نبی وی اللہ میرے نبی دی جوابی آلہ میرے نبی دی جوابی آو میرے بxی جڑ کے پس پر اور یا ہے آو میرے بھوزی آدھیں دے چلے جانا میرا بھوزی آدھیں آماریا سیدان امر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰنا ا coriander بھوزی میرے بھوزی آپ کو اگ情ہ فرمانا آخر کار ہم شیراب آخرا بھائی جان جیتنا مرزی مار لے میں کلمہ چھڑنا کوئی نہیں میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دے میرے پرکشے اٹھا دے میرے پورے کی شمدہ کیمیاں بنا دے میں کلمہ چھڑنا کوئی نہیں اللہ خواہ کمار خیر میرے بھائیو گرہ توجہ سرمانا حضرت مرد ہوڑا جا تھام جائے سمجھ گئے انہوں کے بہت بڑی دولت میں لگئے بڑی آلہ دولت میں لگئے اس واسدے اے مار مٹن واسدے تیار ہوگئے آپ نے جی سمجھ گھر کرامن واسدے تیار ہوگئے اللہ آیا خواہ کمار خیر جیدو تھوڑا جا خوشتہ ٹھن دویا کہ حضرت مرد ہوڑا لگئے سیدنو مر ابن خدگار جیلو فرمان لگئے میری پیاری بیڑ میں نو سمجھ گئے تھوڑنو کے آلہ دولت میں لگئے عرفہ دولت میں لگئے اس واسد میرے نبی دیا دعا ماں کبولو یان اللہ آم اکبر فرمایا اور ذرا اینڈ کرو میں نو سمجھ گئے تسی سے چلوگو تس درا اینڈ کرو گیڑی کتاب پڑھ دے پہ آو اور کتاب پڑھ کے سنا دیو اللہ آم اکبر فرما لگئے فرما لگئے ایمینی سنا دیئے پہلے غسل کا کر لو اللہ آم اکبر غسل کر لے صاف ہو گئے تکوہ سیڑ دیو کے بیگے تے بیرن تلاوتا شروع کی تھی جو قرآن لیا سبحان اللہ تے قرآن جی تو پڑے ہم آو ذرا ممی تو نے سنا دینا تاکہ مزید ایمان تازہ ہو جائے سبحان اللہ ما شاہ اللہ ساڑھی جماعت دے مایا ناؤس نات خان اور نات خانی نہیں بڑے بڑے خطیب ہی اور ما شاہ اللہ چوک آسف او پھر دے ما شاہ اللہ خفیب مولانا عمج جوے صدیقی صاحب جو کہ ما شاہ اللہ حفیق سفر مولانا تیق صاحب دے او تشریف لے اور انشاء اللہ نات یہ کلام ہی ہوئے گا آو ذرا جو فرمانا فرمایا ذرا قرآن حضرت عمر فرما لگئے اپنی مشیرہ نو اے میری مشیرہ طرح پھر او اتھو پاڑ جیتھو تسی پڑھتے پہو جیتھو میں دروازہ کھڑکایا پھرمایا سونلو پھر آئے آئے تو انہوں سنانا تاں جے سبحان اللہ دی آواز آوے سارے نہیں بولنے جنہوں قرآن پیارے ہاتھ کھڑا کر کے سبحان اللہ دی آواز دیں ہاں اے تو بھر قرآن سنایا قرآن بڑی مٹھی کتاب سبحان اللہ تو آہا ما انزلنا علیکہ الكرآن لے تشکر اللہ تذکر تلیمی يخش تنزیلا ممال خلق الارضا والسماوات الولا الرحمن اگر تسی روپیاں دی بارش کی دے اسی قرآن دی بارش کر دے آگے آئے آئے یعلا دے رزک دندر برکتہ فرما یعلا جلے علماء دے نا پیار کر دے نونا دے رزکی برکتہ فرما حضرت وجہ فرماندے چلے جانا اللہ حکمار جدو قرآن دے مقام پڑیا حضرت عمر دیم شیرہ رزیل اللہ تعالیٰ نہا قرآن پڑی جاری ہیں حضرت عمر رزیل اللہ تعالیٰ نہا دیم شیرہ قرآن پڑی جاری ہیں ایدو یہ نظر اٹھائیے ایدو ویٹھا بیرا دے چیرے تھے حضرت عمر دے چیرے تھے جدو ویٹھا ویٹھا تے زارو قطار روئی جاری آر کیونکہ قرآن بھی عربی چھے تے حضرت عمر بھی عربی دا مطلب معنی مفہوم تے زین میں چندت رہ جاری آر کہ قرآن کی کہہ رہے کیسی عظیم کتاب ہے کیسا پیار کلام ہے اللہ حکمار زارو قطار روئی جاری آر خیر ایدو تلاوت مکمل ہوئی ایدو حضرت عمرو کے فرما لگے میری پیار یمشیرہ یمشیرہ دا نام فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ سانے نبیدی بیٹی دا نام فاطمہ حضرت عمر دیمشیرہ دا نام فاطمہ بابے قید اعظم بابا محمد علی جناہ قید اعظم او نا دیمشیرہ دا نام فاطمہ اللہ حکمار خیر میرے بھائیو دا توجہ فرمانا آنکھے آؤ بھائی جان آؤ پھر چلیے سنے نبید کول کہ حضرت عمر آبی صافہ دیندہ ہے کہ میری یہ موشکہ بینیاں بن لو شہد میرا کوئی خطرہ دے اللہ حوات پر تکیسے اہل دیل نے بڑے پیاری ترجمانی کی دیئے سنانی تاہے ماشاءاللہ مجمع بیدار بھی ہے اور مجمع اشیار بھی ہے اور میری دلی دعا ہے یا اللہ جتنا مجمع بیٹھے میرے سامنے میری یہ سفر دیا تھکاوٹ ہے اللہ چھڑی اور سبحان اللہ کہے کے خدمتہ کر کے اور ماشاءاللہ جناہ کھانا کھوایا ہے اللہ جاندہ جتھے جاننے ہیں بلے اللہ چوان سال عبدالمجید چوان سال اللہ برکتہ دے وے بکرا تینجے سبولی دنہ بکرا لبے او تکریر باد کار سکتا ہے آو سالات اللہ بیٹھے 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 دعا کرو اللہ پاکو ناہ ناہ نیک بنا لے اور انہا دیکھ میٹھے دعا کرو اللہ انہ بھی اولادتا فرماؤں آو سالات اللہ جتھے فرمانا ترجمانی کرنے اللہ کر گیا تو آہادیاں ایتاں اجے پہلیاں آئیاں سی سبہان اللہ تو آہادیاں ایتاں اجے پہلیاں آئیاں سی عمر دے بین جد پڑ کے سنایاں سی شام شام رونے نالے دندہ دھایاں سی شام شام رونے نالے دندہ دھایاں سی رو رو ہنجواں کے نال بھیج گئی ہنجواں کے نال بھیج گئی داڑی سردار دی جو کا حبیب والی سینے نوٹھار سبہان اللہ فرمایاں ہون سر میں نو اپنے نبی کوڑی لے چلو میں بھی مرید بڑھنا ہے حضرت عمر اللہ کے آج سامنے سیدنا امیر حمزہ تشریف فرمان تین دن پہلے مسلمان ہو چکے ساں باقی جڑے غریب صحابہ مارے مارے صحابہ کمزور جڑے صحابہ وہ ایک کہنے لگے عمر آ رہے کیونکہ عمر دیکھ بڑا بڑا روب سی عمر ہو انسان ہے جیسے رستے تھے آج جو سیتانوی راہ چھڑ گیا اللہ شیطان رستے راہ چھڑ گیا اتنا راہ اتنا دب دبا سیدنا امیر ابن خطا اچھی کہا رضی اللہ تعالی اچھی بولو رضی اللہ تعالی آنو اخی عمر آنو حضرت عمیر حمزہ فرمان لگے نبیدہ چاچہ سبحان فرمان لگے ساتھیوں پریشان کیوں اگر عمر آ رہے تو ہویا کیے آج پتہ لگ جائے گا نبیدہ چاچہ عمیر حمزہ دلے رہے کے حضرت عمر دلے وہ بہت بڑے بہادر سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی قریب آئے تو اتنا مسلمان نبیدہ آ رہے ساتھ نظرہ چکی ہوئی سلام پیش کی تھا تو اگو سے ابا نے کیا جی آیا اہلا وسہلا مرحبا وعلیکم السلام فرمایا کی میں آئے ہو آخہ جی میں تو مسلمان ہونا باست آجے گلہ باتا ہوئی رہی پیارے آکھا دی نظر پہ گے نظر رحمت پہ گے پیارے آکھا نے نظر اپنی اٹھائی تو چاچے نو کیا اے چاچو جان اے پیارے چاچو جان اے نو روکینا اے آیا نہیں اے راب کو لو مگو آیا گیا اے اللہ کو لو مگو آیا گیا اے میدو آما کر کر کے اللہ کو لو مانگ کے لی آئی اللہ خواہ کبار آن دے آن دے اے نو میرے کو لو 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 دے تک سہر دیلنے بڑی پیاری ترجمانی کی دیئے میرے بڑی پیارے پیاس دولہ ساب اے کتی چاک دو چال کے آئی اللہ پا کاؤنا مبارک فرماو آؤ سدھرا خور فرماو آن دے آن دے کو لو سڑے آن دے سان نبی فرما لگے میرے چاچو جان آن دے آن دے آن دے آن دے ازت سلام دی ازت سلام دی واپس نا جان دے آن دے آن دے کو لو سڑے آن دے آن دے آن دے کو لو سڑے آن دے پیارے حضرات مر رسیر لا تعلانو سوڑے نبی دے کھوڑ چلے گے اللہ پاک بار فرماو آن دے سوڑے نبی جی مینو سمجھا گئے تُسی میں سچے ہو تُوڑے دین میں سچا تُسی میں سچے ہو تُوڑے جماعت میں سچی تُوڑے راب میں سچا تُوڑے قرآن میں سچا تُوڑے اسلام میں سچا تُوڑے دین میں سچا تُوڑے نبی جی تُوڑے نبی جی تُوڑے مینا کلمہ پڑھا دیو تے مرید بنالو تُوڑے نبی جی تُوڑے نبی جی تُوڑے کلمہ پڑھایا زندہ بار زندہ بار ماشاءاللہ دعا کرو اللہ انہوں سیت والی ایمان والی سلامت والی لمبی زندگی اتا فرما ہاں فرمایا انہوں نے کلمہ پڑھا سوڑے نبی نے کلمہ پڑھایا تے انہوں نے پتا کیا ہے حاضری قبول کرو اپنے حلام دی اچھی دے سبحان اللہ اب جائے دو شہر آجا اچھی نہیں بول دے گا سبحان اللہ سبحان اللہ آم ہاں حاضری قبول کرو اپنے حلام دی حاضری قبول کرو اپنے حلام دی مفعیہ میں منگدار بزر ایام دی ہائے ہائے مفعیہ میں منگدار محبت نال بڑی شفکت نال اپنے سین میں دے نار لگا لیا یدو میرے نبی نے کلمہ پڑایا یدو سے آپ نے اچھی نارا لگایا نارے تکبیر لگایا اللہ اکمر دے نارا لگ گیا مدیمت کے دیاں پہاڑیاں گونج گیا اج عمر مسلمان ہو گئے اللہ اکمر تو پھر مولانا بڑی پیاری ترجمہ نہیں کر گئے ہائی ہائی جدان دے پیر اٹھ کے سین میں نال لالیا جگاند پیر اٹھ کے سینے نل لالا دشمن پرانے نو مرید بڑھا لیا گوڑے نل گوڑا لالا کے کول بٹھا لیا ہمارو چودر آجے چودر آجے نمبر تاری ہمارو چودر مل گئی آلی دربار دی جوک حبیب والی سینے نو ٹھار دی سبحان ہزارہ تمہارزی اللہ تانم شکریہ ابادہ دا ٹیمو گیا ابادہ دا بکات آگیا ابادہ دیا تیاریاں کریے اللہ اکبر حضرات امار فرمان لگے کتھے جا رہے ہو کی کرے لگے ہو ابادہ دا ٹیمو گے ابادہ دا کروائے اللہ دی ابادہ دا ابن ارکم دے گھر لوک کے گھرنے اللہ دی عبادت نہیں کرنے دا اللہ دی عبادت نہیں کرنے دا اللہ اکبر اگر ہونے میلوہ اللہ دی عبادت نہیں کرنے دا پھر عمر دے مسلمان ہو مردہ فیدہ کیے اللہ اکبر اللہ اکبر پھر میرے مسلمان ہو مردہ فیدہ کوئی نہیں اللہ اکبر آج لوک کے عبادت نہیں ہوئے گی ابھی strategically اے خیال اللہ دا گھر ہے اے مکہ جرے مکہ دے کافر دے مشرک انہوں دے پیو دا گھر تا کوئی نہیں ہے یعبادہ دے گھر ہے اللہ اکبر آج ابن ارکم دے گھر عبادت نہیں ہوئے گی آج اللہ دے گھر دو بچی عبادت ہوئے گی تو میری دلی دعا ہے اللہ سارے انہوں مکہ مدین نے دی حاضرین نصیب فرمائے میرے اسلام لانے سے میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر یہ عبادت ہو میرے اسلام لانے سے کیوں چھپ کر یہ عبادت ہو پڑھیں گے آج کعبہ میں ارکے جسم کی طاقت ہو اڑا دوں گا اڑا دوں گا اڑا دوں گا میں سرے اس کا اڑا دوں گا میں سرے اس کا کفر کا جو نواب آیا لوگوں سارے فرمایا آج اے تھی عبادت نہیں ہوئے گی آج بیت اللہ دے بچی عبادت ہوئے گی اللہ خواکبر خیر میرے بھائیو فرمایا سونے نبی جی تسی بھی تیاریل کر لو اسی بھی تیار آئے آج بڑی شام نال بڑی آن نال بڑے مقام نال بڑی اسمت نال ایک آفلا بے تلیچ جائے گا اللہ خواکبر فرمایا ایک سیڑتے تواڑا باڈی گاڈ تواڑا چاچا امیر حمزاوے گا دوسری سیڑتے تواڑا باڈی گاڈ تواڑا موریتے تواڑا خلاب تے تواڑی مراد حجر تو امروے گا پیچھے باکی سے آپ آنگے شام نال نال کافلا بے تلیچ جائے گا اللہ خواکبر ایک آفلا نکل پہ آئے کیسا پیارا منظر ہوئے گا کیسا سوڑا منظر ہوئے گا درمیان چامنا دلال جارے سیڑتے دو بڑے بڑے اسلام دے جرنیل جارے ایک دا نام امیر حمزاوے ایک دا نافروں کے آزام اللہ خواکبر ایک آفلا جارے حضرت امروے فرماڑ لگے آمکہ دے باسیوں مجوان جنہیں بچے یتیارے کرانے سامنے آجا اللہ جنہیں بچے یتیارے کرانے سامنے آجا جنہیں عورتہوں بیوہ کرانے رڈیاں کرانے سامنے آجا اللہ خواکبر کسے دی جنرات نئی ہوئے حضرت امروے اللہ کس طلب آشک ties م gördی jack والدفع الان Trade لائض مصلوم جو رہے دیویو ایسان پیار ایسان یہ lleva حرف مجڑا ایسant دعائے مصطفیٰ ہے حضرت عمر اچھی بول تھا کہ تھا نہیں گئے تھکے تھا نہیں سچی گال کریا سوتے تھا نہیں ہاتھ کھڑے کرو کہ ماشاء اللہ جنہیں جنہیں سوتے ہیں کمال لائے یا بیٹھا ہے اور میں نے اس بات دی بڑی شوق اور بہت ہی خوشی ہو رہی ہے کہ تھوارڈیس محفل اچھے حویلی لکھا تو دو نو تین نوجوان چل کے آئے تین نوجوان حویلی لکھا تو میرے بھائی اسمیل بٹو صاحب اور اس سے ترہ اے دو ساتھی انہوں نے ایک نام سعید اور ایک بٹی صاحب انہوں نے نیرے ذہنی چھو نکل گیا تین نوجوان ماشاء اللہ مجلس دینے کتھو کتھو لوگ ہیں اللہ فرق صاحب دانا مبارک فرمائے اے اچھی آمین کہیں اللہ میرا نبی میرے نبی دی منا پیارے آکھا نا دعا نا کیتے ہیں نا اللہ عمر دے تی پھر ترجمانی سنڈو آبیل صدیقی صاحب ماشاء اللہ اے میرا یار میل سیو میں تے موڑ اپھے بلا دائیں اے یار میرا اکاڑی آوے تے اپھے بلا دائیں دعا کرو اللہ آبیل صدیقی صاحب نو لمبی عمر آتا فرمائے تی بیان فرمائے سو خدا دی قسم این جی پتہ لگتا جی میں ایسا پر جواز خدا اللہ عمر دعا کرو اللہ پاکہ نا دی خدا برکتہ فرمائے تی پھر ترجمانی سنڈو میرے نبی دی دعا اور سنے نبی دی مراد عمر ترجمانی میں یہ سندادش کرنا چاہنا دعا اے مصطفہ ہے حضرت عمر دعا اے مصطفہ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر عمر وہ حکمران ہے سمانہ اب بھی کہتا ہے آج بھی لوگ آدھنے آج بھی اگریس آدھنے آج بھی کاثر بولیا اور تریخ ندر بات رقم کیتی ہے اگر ایک عمر دنیا تے ہو رہا جاندہ پوری دنیا تے اسلام دا پرچم لہرہا جاندہ دعا اے مصطفہ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر عمر وہ حکمران ہے زمانہ اب بھی کہتا ہے حاکمہ تو ایسا ہو حکومت ہو تو ایسی ہو دعا اے مصطفہ ہے حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر غرورِ قیسروں کی سراغ کو مٹی میں ملا ڈالا قیسروں کی سراغ کو مٹی میں ملا ڈالا غرورِ قیسروں کی سراغ کو مٹی میں ملا ڈالا بہادر ہو تو ایسا ہو شجاعت ہو تو ایسی ہو دعائے مصطفیٰ حضرت عمر خلیفہ دوسرا ہے حضرت عمر ایتیق میں جملہ بولنا ہے تو تسری گاج باجی کے کہنا عمر عمر آج عمر عمر ہو جائے عمر عمر ہو جائے حق کی وہ تلوار عمر عمر حق کی وہ تلوار جنہوں سوڑے نبی دے یار نال پیار اگاد واج کے بولے گا حق کی وہ تلوار نبی کا سچا یار نبی کو جسے پیار صحابہ کو جسے پیار نبی کی سچی مراد عمر عمر اچھا دو صحابہ دے بارے دو دو گلنہ سننے جاتا کہ چارہ یارہ دی گال لو جا گئے سیدنا عثمان غنی سبحان کار صحابہ کیونکہ میرا موضوع حضرت عثمان غنی ہو ہیں رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سننے نبی نے حضرت عثمان ہو ہے جن دا آسمان نوری فرشتے بھی حیاء کرتے آددہ کو خبیص پیاں بھوکے تے اونہ دی عظمت دے اندر شان دے اندر فرق نہیں آنا فرمایا میرا یار عثمان او ہے کہ جن دا آسمان دے فرشتے بھی حیاء کرتا ایک عورت فوت ہوگی بیگم فوت ہوگی سونے نبی دی بیٹی فوت ہوگی جیڑی حضرت عثمان غنی دے گھر سن فوت ہوگیا تو پیارے آکھا نے دوسری بیٹی دا نکاح دے چھڑیا تنالی فرمایا اے میرے پیارے عثمان پریشان نہ ہو لیکن میرے بیٹی چار سنے گھر چلی گئی اور ایک علی المرتباد گھر چلی گئی دو بیٹیاں اوہ تیرے نکاح چاہیے چار بیٹیاں دو بعد میرے بیٹیاں کوئی نہیں اگر میرے چاری بیٹیاں ہو دیا اوہ دی یکے باس دی گرے فاتر علیہ دا دیا میں تیرے نکاح کر دا جاؤں آئے سن حضرت عثمان بنی شیر خدا ہائے ہائے آخری گر سار لو تے میری بات مکمل ہوگی میں کیا سن بھئی چار سے پیارے آقا مدینے پاک گئے کتے گئے اچھی بولو اللہ سب نو لے جائے اللہ توانو بھی لے جائے لیکن اجیے فلیٹا میں لگتا تھوڑی بہت یہ چاہنا پہنے دعا کرو کرو کرونا نو اللہ دفع کرے لیکن انشاءاللہ تعالی اللہ لے جائے گا اپنی رحمت نو لے جائے گا تو میں پھر دعا کر جائے گا دعا خرسان ہے میری دعا خرسان دعا خرسان ہے میری کہ میں مولا دے گھر جائے گا جیڑا جانا چاندہ ہے اچھی بولے تو جن نے کوئی دو سال پھر کے جانا بشاک دار بٹھ جائے گا دعا خرسان ہے میری کہ میں مولا دے گھر جائے گا میری دل دی تھوڑ دے دل دی بھی یہی خیش ہے میری دل دی خواہش ہے کہ حج کعب دکر آمان میری دل دی خواہش ہے کہ حج کعب دکر آمان آہ سمجھو آہ سمجھو آہ ویزے دے پیسے بڑھ دے پہنے ہاں اللہ اکبر اللہ پاک لیندر رزق لیندر توجہ فرمانا دعا خرسان ہے میری کہ میں مولا دے گھر جائے گا میری دل دی ایک خواہش ہے کہ حج کعب دکر آمان میری دل دی آہ سمجھو کہ زمزم دیوں پہ آہ سمجھو پیلا دے ساکی پیلا دے ساکی جامس دے کہ پی پی کے میں تھر جائے گا اللہ انشاءاللہ اللہ لے جائے گا اللہ زیادتا کروائے گا مدینے پاک سونے نبی ہجرت کر کے چلے گے سونے نبی نے بھائی چارے قیم فرمائے سارے آنے بھائی چارے قیم ہو گئے حضرت علی کھڑے رہے پریشان ہو گئے اکھا مچوانسو نکلائے حدیث باک زندر میں پڑے ہیں تد مو گئی نا اکھا مچوانسو نکلائے کہ سونے نبی نے سارے آنے بھائی چارے قیم فرمائے چھڑے میرے لئے نظری نہیں ماری قریب ہوئے فرمایا علی پریشان کیوں ہے اگر جس سونے آپ سے سارے آنے بھائی چارے قیم فرمائے چھڑے تو میرا بھی کوئی برا فرمایا سونے علی اور کھاں جملہ خدا جی قسم ترک جاؤ زہو کڑا بندہ ضرور ترک جاؤ فرمایا اے سونے علی اگر میں تیرا کسنا بھائی چارے قیم نہیں کیتا تو میں اپنا میں کسنا آجتا کیتا آجتا کیتا فرمایا 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 دوسرے سے آبادے مغبھائی چارے قیم فرمایا چھڑے اللہ اکبر لیکن اوہ سونے علی تیرا بھائی چارہ میں محمد نال دنیا دیں اندر بھی تو میرا بھائی اور آخرت اندر بھی علی تو میرا بھائی ہوئے گا کڑا سونا لگ دا ہے نام علی دا کڑا سونا لگ دا ہے نام علی دا اوہ کڑا مٹھا لگ دا ہے نام علی دا اوہ کڑا اچھا لگ دا ہے نام علی دا اوہ کڑا سوچا لگ دا ہے نام علی دا بنگیانوں کیوں آخنے غلام نبیدہ خیبر دا کلا جس نے حال آیا حسنے ندا بابا جس نے کہلا آیا بنگی کی جانے بشان علیدہ نانی چڑھی کی جانے بشان علیدہ چ arc کی جانے بشان علیدہ شراپی کی جانے بشان علیدہ بس وہاں بہی کی جان بنے بشان علیدہ کیتا سانڈ lost اور کٹا مٹھا لگ دا اور کٹا اچھا لگ دا اور کٹا سوچہ لگ دا ہانا میں علیدہ کیوں بھندگی آنو آخر میں علیدہ لیا خدمتات مسجد نبوی دا ویخل منظر چاراوچ کھڑا دستائے حیدر صدیق ویخل فاروق ویخل عثمان ویخل ایمام علیدہ صدیق ویخل ایمام علیدہ صحابہ آج بھی جلتی صحابہ کل بھی تو پھر آخر دنوں کام جڑا میں ابتداج پڑھا ایوے نہیں قرآن بولیا فرمایا رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ رضی اللہ